سوشان سنگھ راجپوت کا کیس آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور گھمبیر موڑ لیٹا ہوا دیکھا جا رہا ہے سوشان سنگھ راجپوت نے بھلی ہی خود اپنی جان لی ہو لیکن انہیں جتنا ٹورچر کیا گیا جتنے وجہوں سے وہ ڈپریشن میں رہے ہیں اس کی پیچھے بہت سارے لوگ چھپے ہیں اور اسی وجہ سے ان سبھی پر کمپلینٹ درج کروائی جا چکی ہے بتا دیں آپ سبھی کو کمپلینٹ ہوئی ہے کرن جوہر سنجیلی لبھن سالی سلمان کھان ایک تا کپور ان سبھی کے کنیکشن کی وجہ سے ہی سوشان سنگھ راجپوت کو یہ قدم اٹھانا پڑا اپنی زندگی میں کیونکہ ان کی کنیکشن کی وجہ سے سوشان کو سات فلموں سے بہا نکالا جا چکا تھا اور اسی وجہ سے ان کے خلاف کمپلینٹ درج کروائی گئی ہے دوستو اب ان کی خلاف کری کارواہی ہونے والی ہے دیکھنے کو ملے گا کی آخر کیا فیضہ نکل کر سامنے آتا ہے آخر کوئی شخص اپنی جان لیتا ہے تو صرف یوں ہی نہیں اس کے پیچھے کئی وجہیں چھپی ہوتی ہیں ایک مرڈر چھپا ہوتا ہے آخر کون ہے سوشان کا مرڈر آنے والے وقت میں سامنے آئے گا موسیقی موسیقی